بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی دے دوستو امید کرنا سارے دوست خیر خرید دنال ہوں گے اور تو اڈی دوام دنال میں مہمی الحمدللہ ٹھیک ٹھاکا دوستو اے جڑا منار تسی دیکھ رہے ہونا یہ ایک بہت ہی ہسٹوریکل جگہ تھی ہے جدا نام ہے بیٹل آف چیلیاں والا یہ ایک اٹھارہ سو انچاس دے وچھ لڑی گئی جنگ دی یادگار ہے او دی یادگار دے طورتے بنایا گیا منارے اور اے گھاس دے درمیان جڑی تسی صاف سیمٹڑ جگہ دیکھ رہے ہو یہ اس وقت جنگ دے وچھ بریٹش گورنمنٹ دے مارے گے فوجیاں دیاں کبرانے اور دو جڑے اے بلند تسی کبران دیکھ رہے ہو یہ اس وقت دے افیسران دیاں کبرانے جڑے کے اس جنگ دے وچھ اس وقت مارے گئے سن بریٹش گورنمنٹ نے اس جنگ دی یاد دے واسطے اٹھارہ سو انچاس دے وچھ اے منار تیار کی تا سی اور اس جگہ نو یادگار یعنی ہسٹروریکل مقام بنایا سی اے جڑا منار تسی دیکھ رہے ہو بہت ہی خوبصورت اور مضبوط منارے کہ جڑا سینکڑوں سال گزرن تو بعد وی آج وی اپنی آبو تاب دنال کھڑائے اور خوبصورتی اسے طرح قابلے دی دے اے تقریباً سو فٹ بلند منارے دوستو جڑا کے اس وقت بریٹش گورنمنٹ نے اپنی جنگ دی فتح دی یادگار واسطے تیار کیتا سی وسیو عریض جگہ چاروں طرف چھوٹ چھوٹی دیوار کیتی ہوئی ہے اے دے اندر گھاس بغیرہ دا گراسی جگہ بنی ہوئی ہے لیکن دیکھ بھال نہ ہون دی وجہ توں کوئی خاطرخواہ اس وقت دی خوبصورتی نہیں ہے اے دے مینار دے اتے چاروں طرف ایس طرح دیاں سنگے مرمر دیاں پلیٹاں لگیاں ہوئی ہے ایس پلیٹ دے اتے اس جنگ دی تاریخ اور ہسٹری لکھی ہوئی ہے اے دے اتے بقیدہ اٹھارہ سو انچاس دی تاریخ درجے جس وقت اے مینار تیار کیتا گیا سی اسے طرح دیاں اس مینار دے چاروں طرف تے پلیٹاں لگیاں ہوئی ہے لیکن انہوں تے ایک تے انگلش دے وچھ دوسرے تے ہندی اور تیسری تے اردو اور چوتھی تے فارسی دی تحریر دے وچھ سارا کچھ لکھیا ہوئی ہے دوستو اے جنگ اٹھارہ سو انچاس دے وچھ بریٹش گورنمنٹ دی آرمی اور سکھ کمینٹی دے درمیان لڑی گئی سی اس وقت اس جگہ تے اتے سکھاں دی آبادی سی جدو تاج برطانیہ نے تھے حملہ کیتا اور اتے قبضہ کیتا اس وقت سکھاں نہ لو دی جنگ ہوئی سی بڑی تاریخی جنگ سی چیلیاں والا بھاگ ہوئی انہوں اس وقت کیا جاندہ سی تے او فتح جڑیاں انہیں حاصل کیتی سی اس جگہ دے ہوتے ایک بہت بڑا سلیب دا نشانوی نصب جڑا کی کرسچن کمینٹی دا نشانے او بھی سٹھ فٹ بلند جڑانا اتھے نصبے اور دی مزید تفصیلات جڑیاں اتھوں دے لوگاں کلو کلو اسلام علیکم میں ارشد گل میمبر ہومر رائٹس کورمٹ آف پنجاب منڈی بہاول دین چیلیاں والا میں موجود ہوں تو یہ یہاں یہ چیلیاں والا میں ایک سٹوریکل جگہ ہے پوری دنیا میں مشہور ہے بیٹل آف چیلیاں والا یہاں بیٹل آف چیلیاں والا کا یہ نام لیا جاتا ہے چیلیاں والا گاؤں آ جہاں تو یہاں ایک سلیب کا نشان تقریباً سٹھ فٹ اونچہ ہے سٹھ فٹ اونچہ سلیب کا نشان نصب ہے اور یہاں ایک بریٹش اور سکھوں کی جنگ ہوئی تھی جہاں یہاں کے یہ جنگ تھی سکھوں کی اور برطانیہ کے فوجی تھے یہاں ان کی جنگ ہوئی تھی اٹھارہ سو اننجا میں اٹھارہ سو اننجا میں جب جنگ ہوئی تو بریٹش افواج نے اس کو فتح کیا اس جنگ میں فتح ہوئی اس لئے یہ سلیب کا نشان لگائے اس وقت کے بریٹش کرسچن فوجی تھے انہوں نے پھر یہ فتح کا نشان لگایا اور یہاں تقریباً اسی فوجی دفن ہے اور اسی فوجی دفن ہے اور یہاں ایک منار تقریباً سو فٹ اونچہ منار ہے ان کی یاد کو تازہ کرتا ہے بڑی دور دور سے لوگ اس کو سٹوریکل جگہ کو دیکھنے آتے ہیں اور یہ بار کے ملکوں میں بہت مشہور ہے برطانیہ میں ان کا ایک پورا جو نا ڈائیگرام بنا ہوا ہے برطانیہ میں جس کو کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی بیٹل آف چیلیاں والا کو واضح کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے تو اس وقت تقریباً یہ وہ چیز تو رہی نہیں ہے یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے یہ سمجھیں کہ یہاں کے لوگوں کی ایک بہت بڑی نکامی ہے اور کم مقلی ہے امید کرنا میرے دوستو میری آج دی ویڈیو تانوں پسند آئے گی اگر میری ویڈیو پسند آوے انہوں لائک کر دینا شیئر کر دینا اور میرے چینل نو سبسکرائب ضرور کر دینا جنہ دوستانے پہلے ہی سبسکرائب کیتا ہے انہوں دا میں شکریہ دا کرنا اور بالخصوص کافی دوست ایسے نے جنہوں دا میں نہ آنے لے سکتا اس وقت تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اوہ ہر وقت میرے نال رن دینے میری ہر ویڈیو نو ویخ دینے میری ہر ویڈیو دیتے کمنٹس بھی کر دینے انہوں سارے دوستان دا میں شکریہ دا کر داما اور جڑے دوست میرے چینل دے پہلی دفعہ ہیں پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں واسطے گزارش ہے کہ میرے چینل نو سبسکرائب ضرور کرنا انہوں دے نال لگے ہوئے آئیکن بیل دے بٹن نو بھی دبانا تاکہ میری ہر ویڈیو تو اٹھ تک پاؤنس سکے اور اگر تسی میرے چینل نو سبسکرائب کرو گے تو انشاءاللہ میں چوبی کنٹے گزرنا تو بعد لازمی تیانو جواب دیں گا تیانو سبسکرائی بھی کران گا اور تیانو کمنٹس بھی کران گا مل دے ہیں پھر اگلی ویڈیو جو تب تک واسطے دوستو اپنا اپنی فیملی دا خیال رکھنا اللہ حافظ اللہ حافظ